اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خباتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ بغنام حکام شریعت اور فیقہ نفس مطالقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ آفیر کوئسنسیں وہ لے لیتے ہیں ایک کسی بھائی نے پوچھا کہ کیا کفن میں عورت کو کڑھا ہوا دپٹا دے سکتے ہیں دیکھیں یہ خلاف سنت اور خلاف شرع ہوگا کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کا جو تصور دیا وہ بے سلے کپڑے ہیں بے سلی چادریں ہیں عورت کے لیے کچھ مخصوص اور چیزیں ہوتی ہیں لیکن سلہ و کپڑا دینا سنت نہیں ہے ہاں اگر مجبوری اور عذر ہو پھر تو پہنے ہوئے کپڑوں میں بھی دفنائے جا سکتا ہے اگر اور کپڑے محسر نہ ہوں لیکن سنت مبارکہ یہ ہے تو اس میں اضافہ نہ کیا جائے مرد کے لیے تین کپڑے ہوتے ہیں اور عورت کے لیے پانچ کپڑے ہوتے ہیں سلوہ تو پٹہ وغیرہ جو ہے یہ خلاف سنت ہوگا ایک کسی نے پوچھا کہ خیبر کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی آنکھوں میں آشوب چشم ہوا تھا بیماری تھی تو سرکار نے اپنا لعاب دہن اقدس ان کے آنکھیں کو لگایا تو وہ آنکھیں بالکل درست ہو گئیں تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کے آنکھیں خراب ہوں تو اپنا لعاب لگا دیں تو یہ بڑے بھولے بھولے کوئیسنز ہوتے ہیں دیکھیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا آپ کے لعاب دہن اقدس میں بے شمار تاثیرات تھی اگر آنکھوں میں لگا دیں آشوب چشم ٹھیک ہو جائے اگر آپ کھارے پانی میں اپنا لعاب ڈال دیتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا اگر کسی کے ہڈی ٹوڑ جائے سرکار نے لعاب لگایا تو وہ ہڈی درست ہو گئی اگر آنکھ باہر نکل آئی سرکار نے لعاب لگایا تو وہ آنکھ اپنی جگہ مضبوط ہو گئی تو یہ سرکار کے موجزات تھے موجزات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اب آپ یہ مطلب یوں نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ سرکار نے لعاب دہن سے علاج کیا ہم بھی کر لیں یہ قیاس ہوگا اور ایسے معاملات میں قیاس جائز نہیں ہے ہمارا جو لعاب ہے اور خصوصا عام لوگوں کا لعاب چلو عالم دین ہیں کوئی بہت ہی متقی پریزگار ہیں تو ان کی زبان ہر وقت پاکیزہ رہتی ہے موں پاکیزہ رہتا ہے تو برکت ہوتی ہے لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں گالیاں بکنا برا بھلا کہنا غیبہ چغلی اور ویسے بھی مطلب ہمارے نہ کھانے کے ٹھکانے نہ کچھ نہ ہم رات کو دانس صاف کر کے سوئے نہ کچھ موں سے سمیل آتی ہے پان وغیرہ ہم کھاتے ہیں اتنے یعنی خراب معاملات ہونے والا وہ اپنا دھوک لگا کے کسی کے آنکھ میں لگا دے تو میرے خال میں ڈبل آشوے چشم ہو جائے گا تو اس میں احتیاط ہی کریں یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یہ بتا دے کہ حاملہ عورت کو کہ آپ کے پیٹ میں لڑکا ہے یہ لڑکی پتہ چل جائے تو کیا اب ہم آگے کسی کو بتا سکتے ہیں دیکھیں پہلے بات تو یہ کہ ان چیزوں کا معلوم کرنا شرعان صحیح نہیں ہوتا کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے معاملات پوشیدہ رکھیں ان کو پوشیدہ رہنے دیں جب اس میں ہم جانبوش کے انوالمنٹ کرتے ہیں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن بہرحال اگر ڈاکٹر نے از خود بتا دیا تو پھر آپ کسی کو بتا سکتے ہیں لیکن یقینی طور پر نہیں کہ لڑکا ہی ہے لڑکی ہے آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ اس میں بدل سکتے ہیں معاملات اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی کامل ہے اور بڑے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن یقینی طور پر ان چیزوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے لیکن آپ اگر بتائیں تو گناہگار وغیرہ نہیں ہوں گے یہ بھائی کہتے ہیں کہ ایک بازار ہے اس کے باہر پارکنگ بہت زیادہ تنگ ہے جیسے ہمارے اکثر بڑے بازاروں میں پارکنگ ہی نہیں ہوتی کہتے ہیں قریب ایک ٹی بی ہسپٹل ہے ہمارا گورمنٹ کا ان کے پاس پارکنگ کے جگہ ہے انہوں نے یہ اسکیم نکالی ہے کہ آپ ہمارے ممبر بن جائیں اور پانچ ہزار روپے اپنی زکاة سالانہ ہمیں دیں تو ہم آپ کو پارکنگ کے جگہ پروائیڈ کر دیں گے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ شرع جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زکاة کی درست ادائیگی کیلئے شرط ہے کہ انسان اپنے تمام طرف فائدے اس سے منقطع کر لیں کسی شرع فقیر کو مالک بنائیں اور اپنے تمام فائدے منقطع کر لیں تو یہ زکاة کی درست ادائیگی ہوگی جبکہ یہاں پر اگر اس کی صورتحال دیکھیں وہ آپ کو جگہ پروائیڈ کر رہے ہیں اب نام چاہے کچھ بھی دیں وہ اس کی قیمت لے رہے ہیں اس کو اجارہ کہتے ہیں گویا کہ آپ زکاة بھی ادائی کر رہے ہیں اور اس سے بینفیڈ بھی لے رہے ہیں اور یہ شرع درست نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ انتظامیہ نے اپنے طور پر کیا ہوگا گورنمنٹ کی کوئی سکیم تو نہیں ہے اور وہ سارا ان کے جیب میں جاتا ہوگا جو اکثر ہمارے ہاں گورنمنٹ کے اداروں کے صورتحال ہے کہ نام تو بڑا پیارا رکھا جی زکاة دیں غریبوں کو دیں گے فلا دیں گے کتنا غریبوں کے پاس پہنچتا ہے اور کتنا اپنی جیبوں میں چلا جاتا ہے یہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ باتیں ہمارے ہاں بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن معاملات غلط قسم کے ہوتے ہیں تو بہرحال وہ پارکنگ صرف ان کے لیے ہے جو ہسپٹل میں آتے ہیں اپنے مریضوں کو لے کر آتے ہیں یا خود آتے ہیں وہ وہاں پارک کر سکتے ہیں کوئی دوسرا پارک کرے گا تو بھی غلط ہے اور اس طریقے سے کر کے اگر کریں گے تو زکاة وغیرہ ادا نہیں ہوگی اور جو انتظامی اگر اس پیسے کو کھا رہی ہے تو وہ ناجائز کھا رہی ہے اسے توبہ کرنی چاہیے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم اسلام یہ دو سوال ہیں نمبر ایک کہ آپ اگر باہر کے ملک میں رہتے ہوں تو مارگیج پر گھر لینا اسلامی طور پر کیسا ہے ٹھیک ہے اور اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو اسلامی رینکٹوں ہیں وہ پیسے کر دے رہے ہیں گھر بنانے کے لیے جی تو کیا اس میں سود نہیں ہوتا وہ جائز ہلے نا چلے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے میں آرز کرتا ہوں ایک یہ باہر کے ملک سے کسی نے کوئسن کیا تھا کہ ہم بعض اوقات راستے میں جارے ہوتے ہیں تو بائبل جو ہے وہ پڑی بھی مل جاتی ہے ہمیں تو کیا ہم اسے احتراماں تعظیماں اٹھا کے سائیڈ میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ آسمانی کتابیں اور پھر قرآن مجید نازل ہوا انجیل کو ہی بائبل کہتے ہیں تو یہ جو اللہ نے نازل فرمائی جس شکل میں وہ بلکل حق ہیں اور اس پر ہمارا ایمان لانا لازم ہے ایک بھی آسمانی کتاب کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ یہ رہی کہ اس نے ان تین کتابوں کو انسانی تصرفات سے محفوظ نہ فرمایا کیونکہ وہ شریعتیں ختم ہونی تھی تو ان کو غیر محفوظ رکھا تو لوگوں نے ان میں بہت تصرف کیے اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لئے اب جو یہ بائبل یا انجیل آپ کے پاس تقریبے بتیس یا تیتیس انہ جیل اس وقت دنیا میں ہیں ان میں سے کون سی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کون سا نہیں اگر ایک کتاب لے لیں ان میں کون کون سی باتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور کس نے اپنے پاس سی ایڈ کر دی ہیں کوئی بھروسہ نہیں لہٰذا آج کل کی جو وہ آسمانی کتابیں اگر آپ کو کہیں اس نام سے نظر آئیں تو ہم ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے ہمارا ان کتابوں پر ایمان ہے جو اللہ نے نازل فرمائی تھی لہٰذا اب ان کتابوں کی ان آسمانی کتابوں کی مثل تعظیم کرنا یہ گویا کہ غیر اللہ کے کلام کی اس طرح تعظیم کرنا ہے جیسے اللہ کے کلام کی تعظیم کرنا اور یہ شرن درست نہیں ہوگا لہٰذا اسے ایک آسمانی اور محترم اور اللہ کی کتاب سمجھ کے اٹھانا تو شرن جائز نہیں کیونکہ پھر آپ کا اس پر ایمان ہے گویا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں جتنی خرافات انسانوں نے داخل کی ہیں آپ اسے بھی سمجھ رہے یہ اللہ کا کلام ہے تو جس طریقے سے قرآن کو غیر قرآن کہنا کفر ہوتا ہے ایسے ہی غیر قرآن کو قرآن کہہ دینا یہ بھی کفر ہے ایسے ہی پچھلی آسمانی کتابوں میں جو اللہ کی آیات ہیں ان کو کہنا یہ اللہ کی نہیں ہیں تب بھی کفر اور جو اللہ کی نہیں ہیں انہیں کہنا اللہ کی آیات ہیں تب بھی کفر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جو آسمان سے نازل ہوئی تھی ان پر ہمارا ایمان لیکن موجودہ شکل کی کتابیں جو ہیں نہ اس کا مطلقا آپ انکار کریں نہ ان کا اقرار کریں کیونکہ نصوص قطعیہ قرآن کی کہتی ہیں کہ ان میں تحریف ہوئی ہے ان میں تبدیلی کر دی گئی ہے لہذا بحیثیت کتاب کی تو آپ نہیں اٹھا سکتے ہاں یہ ضرور ہے اس نیت سے آپ اٹھا لیں کہ اس میں اللہ کا نام بھی ہوگا نبیوں کا نام ہوگا اس میں پاکیزہ کلمات ہوں گے ان کلمات کی تعظیم تو چاہے کسی میں بھی ہو کوئی بھی آسمانی کتاب ہو غیر آسمانی کتاب ہو اسے آپ اٹھا کر عدباً رکھ سکتے ہیں نام کی تعظیم لیکن کتاب کی تعظیم نہیں کیونکہ وہ اللہ کی کتاب حقیقتا اب نہیں رہی اس میں تحریف انسانی بہت زیادہ ہو چکی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہوتل ہے اور اس میں ہم نے ایک شیف رکھا ہوا ہے غیر مسلم تو کیا اس غیر مسلم کا کھانا پکانا درست ہے یا نہیں دیکھیں ہے تو درست اگر وہ پاک ہے اور صاف سترا ہے اور صحیح کھانا بناتا ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرش تو نہیں ہے شیف غیر مسلم ہو سکتا ہے لیکن اگر مسلمان ہو تو بہت ہی بہتر ہے کیونکہ ایک مسلمان غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا کھانے میں شاید کراہت محسوس کرے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ غیر مسلم سے کھانا بنوارے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں فرق پڑے تو اس لئے مسلمان سے بنوائیں یہ بہتر ہے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم علیکم سلام مفتی صاحب دین سوال ہے سفر میں اگر کوئی نماز کھانا ہو جائے تو جب واپس گھر پہنچیں گے کسر پڑیں گے یا ان نماز میں کو پورا پڑیں گے جی انشاءاللہ اور صبح سنتوں سے پہلے کھانا نماز پڑ سکتے ہیں اور میری عمر چیہ ست سال ہے مسجد میں کرونا احتیاطیں نہیں ہوتا کیا صبح کا نماز میں گھر پڑ سکتا ہوں یعنی صبح وہ کرونا نہیں ہوتا باقی صبح کرونا ہوتا ہے باقی ٹھیک نہیں ہوتا نہیں وہ اصل میں صبح جو ہے نا وہ سردی سے لوگ وہ کھانستے ماستے زیادے احتیاط نہیں کرتے ہیں اچھا چلیں بتاتا ہوں ٹھیک انشاءاللہ ایک اور کولر ہے سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مقصہ بھی فرمائے گا کہ ایک جگہ یہ رواج ہے کہ عورت کے مرنے کے بعد عورت کو لال دو بٹا پیناتے ہیں تو وہ شادی شدہ وغیرہ شادی شدہ اور بیوار تو اس کا کیا حکم ہوگا اور اس طرح سے مقصہ جی ہلو آپ کی آواز آ رہی ہے بولتی جانا جی جی مقصہ جو نا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جسے کوئی انسان سفر پر جائے نا تو باہر تو اس کو جو نائے شہر اس سے بھی باہر جانا ضروری ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جو کنائے شہر سے باہر جائے گا میں بتاتا ہوں ٹھیک انشاءاللہ ایک مزید کوئسن یہ چلیں پھر یہ والے کوئسن لے لیتے ہیں بہن نے پوچھا کہ باہر کے ملک میں مورگیج پر گھر لینا یعنی بینک سے لون لے کر گھر لینا کہ اس پر سود وغیرہ دینا پڑے گا شرعن جائز ہے یا نہیں دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض اس کو دار الحرب مانتے ہیں اور دار الحرب میں ایک حربی کافر سے سودی لیندین جائز ہے جن کا یہ نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بلکل مورگے جائز ہیں وہاں پر اس پر گھر لینا ایک لیں دو لیں دس لیں ایک کی قید لگانا بیکار ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے کہ ایک لینے باقی نہیں لیں جتنے مرضی لے سکتے ہیں لیکن جو منع کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقتاً اب دار الحرب نہیں ہیں برکہ حقیقتاً دار الكفر اور حکمن دار الاسلام ہیں کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کی اسلامی آزادی ہے بعض چیزوں پہ پابندی ہے جیسے سپیکر آپ مسجد کے آن نہیں کر سکتے وہ تو ہمارے پاکستان میں بھی پابندی لگائی ہوئی ہے تو بہت سی جگہوں پر تو خلاصہ کلام یہ کہ وہاں پر کوئی ایسی تنگی اور سختی نہیں ہے تو وہاں کا کافر اب مکمل حربی کافر نہیں رہا لہٰذا سودی لیندن منع ہوگا اس کا جواب اب خلاصہ کیا ہوا ہم بتاتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کالر منتظر ہے السلام علیکم علیکم السلام مفتی صاحب میں نے سوال پوچھنا تھا جو بچیاں عالمہ کا کورس کرتی ہیں تو اس میں حدیث اور آیتیں وغیرہ لکھنی اور پڑھتی پڑھتی ہیں لکھنی اور پڑھنی پڑھتی ہیں تو مقصود ایام میں ان کے لئے کیا حکم ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال ہے عمرہ کرنے جب جاتے ہیں تو عمرے کے دوران تو چہرہ ڈھامتنا جائز نہیں ہے تو عمرے کی ادائیگی کے بعد مکہ اور مدینہ میں چہرہ ڈھامتنا ضروری ہے اور ایک اور کالر ہے السلام علیکم جی والیکم السلام مفتی صاحب کیا حال ہے اللہ کرام مفتی صاحب میں مقصود شریف میں میرے کوئی کمپنی نے رہتی ہوئی ہے لیکن میں گاڑی چلا تھا میں دوسرے شہروں میں جاتا ہوں جی تو آخر دن میں ایک بار میں مقہ میں آتا ہوں جی جی کہ مقہ میں تاخل ہو گزر کے آگے سی 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 پی میں جائے تو اس کا جو آپ نے فرمایا تھا کہ دم بغیرہ ہوتا ہے تو کیا میں ادھر آتا ہوں میرے اوپر کوئی دم تو نہیں لازم ہوتا میری دعاشی در ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک یہ کوئسن کیا تھا کہ ایک بچی فرانس کا یہ کوئسن تھا ایک بچی تھی غیر مسلم مسلمان ہو گئی لیکن اپنے غیر مسلم والدین کے ساتھ ہی رہتی ہے اب وہ ایک مسلمان لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو والد صاحب اس پہ نراز ہو رہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہ شادی مت کرو اگر کرو گی تو میں تمہاری شادی میں شرکت نہیں کروں گا وہ لڑکی کہتی ہے کہ اب اسلام مجھے اس بارے میں کیا کہتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑکی مسلمان ہو جائے اور ماں باپ کافر ہوں تو کافر ماں باپ کا کوئی حق اولاد پر باقی نہیں رہتا ہے یہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ ایک مناسب سا رویہ اختیار کریں اس لیے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ کوئی ان کا حق لازم نہیں نہ ان کی اطاعت واجب اور اس قسم کے مسئلے میں تو بالکل بھی نہیں جب وہ ان کا حق ہی کوئی نہیں ہے تو لڑکی کو کفو میں دیکھنا ہے غیر کفو میں دیکھنا اس کا کوئی نہیں وہ مسلمان ہے مسلمان لڑکے سے وہ نکاح کر سکتی ہے اگر والد صاحب نرازگی کے اظہار کر رہے ہیں شادی میں شرکت نہ کریں ان کی نرازگی کہ اگر وہ کوئی پرواہ نہیں کرتی اور نہیں بھی کرنی چاہیے کیونکہ وہ مسلمان سے شادی کرنے کو منع کرنے تو کیا غیر مسلم سے کرے گی تو اس لیے ان کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے بلکل وہ مسلمان لڑکے سے شادی کرے اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو اس کو حمد کر کے پھر علیدہ راہش رکھنی چاہیے کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جانے کے باوجود اسی ماحول کفر میں رہے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آج تستہ ذہن دوبارہ کفر کی طرف مائل ہو جائے اس لیے اس میں خیال لکھیں اچھا یہ جو خاتون نے مورگیج کا کوئیسن کیا تھا اس کے میں جواب آپ کو دے رہا تھا اس میں دونوں میں نے صورتحال بتائیں بعض علماء وہ اس کو کافروں کو حربی تصور کرتے ہوئے اس کی اجازت دیتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حقیقتا اب دار الحرب نہیں ہے وہاں کے کافر حقیقتا حربی نہیں ہیں بلکہ وہ دار القفر ہے اور حکمن دار الاسلام ہو چکا ہے لہٰذا وہاں سودی لیندین منع ہوگا اور ہم بھی اس دوسرے گروپ کو ہی تائد کرتے ہیں تو جہاں علماء کا اختلاف ہو وہاں لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی ایک عالم ایک مفتی صاحب کو فالو کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جب اپنا مطلب حل کرنا ہو تو دوسرے مفتی صاحب اچھے لگیں اور جب عام مسائل معلوم کرنے ہوں تو جی فلا مفتی صاحب سے بہترین کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے پھر آپ شریعت پر نہیں چلنا چاہتے بلکہ اپنے نفسانی خواہشات اور اپنے دنیاوی فوائد کو فوقت دینا چاہتے ہیں اور یہ غلط ہے کسی ایک کو اپنا بڑا تصور کر لیں کسی ایک کے علم پر آپ کو اعتماد دوں ان کی نیک ہونے پر تقوی پر پریزگاری پر پھر ان سے آپ مسئلہ معلوم کریں اگر وہ کہتے ہیں یس تو ٹھیک ہے یس اگر وہ کسی مسئلہ میں بولتے ہیں نو تو نو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک اگر نقصان ہو رہا ہے تب بھی انہی کا حکام رکھے اس لیے ہیں تاکہ ہم ایک آزمائش میں مبتلا ہوں ایک امتحان ایک چیز مجھے پسند نہیں آرہی لیکن میرے اللہ کا حکم ہے میں اپنے نفسانی خواہش قربان کر کے اپنے دنیاوی فوائد قربان کر کے اپنے اللہ کو رازی کروں گا یہ کامیابی ہے اور اگر میں دنیاوی فائدے اور دیگر مسئلحتوں کو فوقیت دے کر اللہ کے حکم اپنے سے پوش پھیک دوں تو یہ ناکامی ہے تو جب یہ امتحان ہے تو پھر امتحان تو بنے گئی اس وقت جب آپ کسی ایک کو فالو کریں گے اگر ایک وقت میں آپ نے آسانی کے لیے اس کو فالو کر لیا دوسرے میں اس کو تیسرے میں اس کو تو بتائیں آپ کا امتحان کس چیز کا رہا لہٰذا جو ایسے علماء کو فالو کرتے ہیں جو وہاں پر مورگیج پر گھر لینے کو جائز کہتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل جائز ہے اسلامیک بینک بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھروں کی آفر کرتے ہیں ان سے لینا کیسا ہے دیکھیں ہر وہ اسلامیک بینک بینک جس میں کوئی مفتی صاحب بطور شرعی ایڈوائزر شرعی رہنمائی فراہم کرنے والے موجود ہوں جیسے کہ ہمارے اسلامیک بینکنگ میں یہ ایک کنڈیشن ہے کہ کوئی وہاں پر آپ کو شرعی ایڈوائزر رکھنا ہوتا ہے اگر وہ مفتی صاحب آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں آپ لے سکتے ہیں تو بس پھر آپ آنکھیں بند کر کے اسلامیک بینک سے لے سکتے ہیں اس لیے کہ پھر وہ ان مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ان تمام شرائط کو جو ایگریمنٹ آپ بینک سے کرتے ہیں اس کے کلوزز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں پھر ایک پروڈکٹ ان کی نظروں سے گزر کر پاس ہوتی ہے تو اس لیے شرعن اس کی گنجائش ہوگی لیکن باہر کا مسئلہ ہم نے آپ کو بتایا ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم سفر پہ ہوتے ہیں کبھی نماز قضا ہو جائے خدا رخواستہ تو کیا گھر پر آکے قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے دیکھیں اصول یاد رکھے گا جہاں پر آپ کے نماز قضا ہوگی اتنی رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں بس یعنی گھر میں قضا ہوئی تو چار پڑھنی ہیں اور سفر میں قضا ہوئی تو دو پڑھنی ہیں اب کس جگہ پڑھ رہی ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا لہٰذا اگر آپ نے گھر پہ نماز قضا ہوئی اور سفر کر رہے ہیں اور سفر میں اس قضا کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو دو نہیں بن جائیں گی وہ چار ہی پڑھنی ہوں گی اور سفر میں اگر دو تین قضا ہو گئیں جیسے زہر کی دو اثر کی دو عشاء کی دو اور آپ گھر پہ آکے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ گھر پہ آنے کے وجہ سے چار نہیں بن جائیں گی دو ہی پڑھنی ہوں گی امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک انہوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں سے قبل قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں لیکن گھر پر کیونکہ اگر آپ مسجد میں جا کر پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیشان کے مطابق کہ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد سنت فجر کے علاوہ طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں تو لہذا معلوم یہ ہوا اگر آپ مسجد میں پڑھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ابھی تو صرف سنت پڑھ سکتے تھے یہ کونسی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بدگمانیاں پیدا ہوں گی ایک تو دوسرا لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ قضہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا قضہ کرنا گناہ ہوتا ہے اور گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا ایک اور گناہ ہوتا ہے لہذا گناہگار ہونے کے امکانات ہیں آپ گھر پہ پڑھیں گھر پہ پڑھنے کے بعد جا کر پھر مسجد میں فجر وغیرہ سنت پڑھ لیں اور فرض ادا کر لیں لیکن قضہ نمازیں گھر پہ پڑھیں ایک انہوں نے کہا کہ ان کی عمر 66 ایئرز ہے یہ کہتے ہیں کہ فجر میں کیا میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں کیونکہ مسجد میں بہت زیادہ لوگ کھانستے ہیں فجر کے ٹائم میں تو کرونا وائرس وغیرہ کی وجہ سے پروبلم ہو سکتا ہے تو دیکھیں یہ خامخہ کے وساویس ہیں اللہ پہ اعتماد کر کے آپ جائیں آپ ماسک پہنے احتیاط ضرور کریں وساویس سے خامخہ سے مراد میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کا دامن چھوڑ دیں لیکن اس طرح کے وساویس کا شکار ہونا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ مطلب اتنی آپ باہر نکلتے ہوں گے دن میں بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں کبھی بس میں سفر کر رہے ہیں کبھی بازار میں کوئی یہاں کھانس رہے ہیں کوئی وہاں کھانس رہے ہیں صرف کھانسنا یا چھینکنا کوئی مسجد تک محدود تو نہیں ہے صرف فجر کی نماز تک تو محدود نہیں ہے میں تو یہ اکثر دیکھ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ جب کرونا کی لاہر پاکستان میں آئی تھی بہت خوف تھا اور بہت زیادہ احتیاط تھی اور دوسری جب لہر آئی تو کتنا ہی ہے کہتے رہے ختم اور اب تو ماشاءاللہ ویسی ویکسین وغیرہ لگ رہی ہیں تو بہت زیادہ لوگوں ابھی لوگوں تک نہیں پہنچی عام لوگوں تک لیکن وہ قدرتی طور پر یوں سمجھ رہے ہیں شاید ویکسین شدہ ہو گئے ہم لوگ تو اب تو اتنی گیدرینگیں کچھ انتہانی تو گھبرائیں نہیں آپ فجر کی نماز پڑھیں جماعت سے نماز پڑھنا وہ بھی فضل کی نماز بہت فضیلت کا باعث ہے آپ ماسک لگا کر جائیں اور تھوڑا سائیڈ میں پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں بچے نے پوچھا کہ عورت کے مرنے کے بعد بعض لوگ جو غیر شادی شدہ عورت ہوتی اس کو لال دپٹا یا شادی شدہ ینگ اگر فوت ہو جائے تو شاید لال دپٹا دیتے ہیں یہ صحیح ہے یہ بلکل غلط ہیں یہ عورتوں کے اپنی بنائی ہو خرافات ہیں مجھے تو یہاں تک بتایا گیا کہ اگر کوئی کماری لڑکی ہمارے خاندان میں فوت ہو جاتی ہے یعنی کسی نے مجھے بتایا تھا باقاعدہ اس کو دلہن بنا کر اس کو قبر میں رکھتے ہیں یعنی میک اپ وغیرہ کرتے ہیں بال بناتے ہیں حالانکہ یہ سب گناہ ہے سب گناہ ہے تو یہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے کہ دین بلکل نہیں سیکھیں گی ان کو دین کی اے بی سی بھی نہیں آتی ہوگی اکثر کا یہ معاملہ ہے ہر ایک کا نہیں ہے نراز مت ہوئیے گا اور لیکن دینی معاملے میں بڑھ چڑھ کر بولیں گے اور اپنے لئے عذابِ قبر مول لیتی ہیں اللہ کی نرازگی مول لیتی ہیں ایسی بدعتِ سیئیہ گھر میں رائج کرتی ہیں جو ان کے لئے گناہِ جاریہ بن جاتی ہے اور کوئی پروا نہیں ہوتی اس لئے جو ان کو روک سکتا ہے وہ طاقت سے روکے اور جو زبان سے روک سکتا ہے وہ زبان سے روکے اور جو ایسا نہیں کر سکتا اور وہاں رہنا مجبوری ہو تو دل میں کم از کم ان افعال و عمال کو برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے لیکن بدترین درجہ میں داخل نہ ہوں کہ ان کے ساتھ شامل ہو کر ان رسومات کو پورا کرنا شروع کر دیں یا وسیعت کر جائیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا یہ بدترین گروہ ہے کہ جو بدعات عام کر رہا ہو اور اللہ اس کے رسول کے احکام کی کوئی پروا نہ ہو اور ہم جیسا کوئی آدمی اگر کوئی شرعی مسئلہ صحیح بتائے بھی تو اسی کے دشمن بن جاتے ہیں اور جو ہمارا قاسد کے طور پر بتائے جیسے بہت سے بہن بھائی یہاں سے سیکھتے ہیں پھر کسی کو بتاتے ہیں تو ان کو ڈانٹتے ہیں تم آگئے نئے دین لے کر تمہارے مفتی صاحب نینے مسئلے لے کر آگئے تو بھئی مفتی صاحب تو نینے مسئلے لے کر آگئے پرانے مسئلے آپ ثابت کر دیں قرآن و حدیث سے آسان سی بات ہے پھر یہ کہنا نہیں ہمارے تو خاندان میں چلتا چلا آرہا ہے یہ تو کفار کی دلیل تھی انہوں نے نبیوں کو یہی کہا کہ ہم تو اس دین پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا آپ یہ نیا دین لے آئے ہیں تو پھر آپ غور کر لیں کہ آپ کی یہ رویش جو ہے یہ مسلمانوں کی رویش ہے یا کافروں کی رویش ہے بعض وقت ہم کافروں کے طریقے پر چل رہے ہوتے لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ایسے اس لیے میں اپنے تمام سننے والے بہنبائیوں سے گزارش کرتا ہوں آپ کا کام ہے بتانا بحث کرنا نہیں ہے اور اگر کوئی آپ سے لڑے جھگڑے کوئی ہمیں برا کہے کوئی آپ پر اٹیک کرے بلکل آپ لڑے جھگڑا نہ کریں بولیں بھائی ٹھیک ہے ہمارا کام تھا بتانا آپ مانتے ہیں آپ کے حق میں بہتر ہے نہیں مانتے تو انتظار کریں موت آنے والی ہے اس کے بعد آپ بھی یہ وسیعت کر لیں گے یہ خنیسی بات ہے پھر مر کے دیکھیں پھر پہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ یہ آپ کو وہاں پتا چلے گا یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی سفر پہ جب جائیں تو مسافر وہ ہے جو شہر سے اور فنائے شہر یا مصر مصر شہر کہتے ہیں مصر اور فنائے مصر سے باہر نکل جائے پھر وہ مسافر ہوتا ہے کیا مطلب یہ فنائے مصر کا کیا مطلب دیکھیں فنائے کہتے ہیں اس چیز کو جو اصل سے متصل ہوتی ہے اور اس کی ضرورت کے لیے ہوتی ہے لیکن اصل نہیں ہوتی جیسے ایک مسجد ہے ایک فنائے مسجد ہے مسجد تو وہ ہے مسجد کا مطلب ہے سجدہ گاہ جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں لیکن مسجد کی چار دیواری میں بعض چیزیں اس مسجد کی ضرورت کے لیے بنا دی جاتی ہیں جو حقیقتن مسجد نہیں ہوتی جیسے استنجا خانہ وضو خانہ جوتے رکھنے کے جگہ تو یہ چونکہ متصل ہوتی ہیں مسجد کی ضرورت کی ہوتی ہیں اس لیے انہوں کو کہہ دیتے ہیں فنائے مسجد ایسے ہی شہر سے متصل جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے گاؤں بعض اوقات بلکل شہر سے متصل ہوتے ہیں یا عید گاہیں شہر سے باہر ہوتی ہیں یا جانوروں کے باڑے اور استبل باہر بنے ہوتے ہیں وہ فنائے مصر کہلاتے ہیں فنائے مسجد اور فنائے مصر یا فنائے شہر کا حکم مسجد اور شہر والا ہوتا ہے بہت سارے احکام میں جیسے سفر میں اس کا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قیسنی بہن نے فرمایا کہ بچیاں عالمہ کورس کر رہی ہیں اور اس دوران جیسے ایام آتے ہیں تو کچھ حدیثیں بھی لکھنی ہوتی ہیں بعض وقت آیات لکھنی ہوتی ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ان ایام میں حدیث لکھنے میں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن قرآن پاک لکھنے میں توڑا سا مسئلہ ہے اس میں بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ کوئی نوٹس وغیرہ لکھ رہی ہیں تو اس سے تو اجتناب بھی کریں وہ تو کسی سے بعد میں بھی لے سکتی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے امتحان دے رہی ہیں امتحان دینے میں اگر وہ آیات وغیرہ لکھنی ہیں اور ایام چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ تو رخصت ملنے سکتی ہے اس میں کوشش یہ کریں کہ آیت پر ہاتھ نہ لگے اس طرح پین سے لکھیں تو بس پھر لکھ کر اس کے پر دوبارہ ہاتھ وغیرہ نہ لگے تو اس کی گنجائش نکلے گی کہ اب اس آیت جو یہ پین لکھ رہا ہے پین کا اس آیت سے اتصال ہے برہراست ہاتھ کا اتصال نہیں ہے لیکن یہ امتحان کے لئے میں نے ارز کیا نورس وغیرہ لکھنے ہوں تو پھر اس میں پوری احتیاط کر لیں کہ پین کا اتصال بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے یہی زیادہ اچھا ہے تو بہرحال احتیاط کریں اور زبان سے حدیث پڑھ سکتی ہیں ان ایام میں لیکن قرآن پاکی کوئی بھی آیت قرآن کی نیت سے پڑھنا یہ منع ہوتا ہے ہاں دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں یہ اللہ کی تعریف اور سنہ کرنا مقصود ہے جیسے آیت القرصی ہے جس کے ذہن میں پورا ترجمہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی سنہ کی نیت سے آیت القرصی وغیرہ پڑھ سکیں گی تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گی لیکن یہ کہنا ہے دستانیں پہن لیں اس کے بعد چھونا جائز ہے یہ صحیح نہیں ہوتا جو انسان کا لباس بن جاتا ہے اس سے وہ لباس کا حکم بالکل جسم والا حکم ہی ہوتا ہے دستانوں سے بھی بچیاں نہیں چھو سکتی ہیں اس کے احتیاط کیجئے گا بہن کہتی ہیں کہ عمرے کے دوران جب ہم احرام میں ہوتے ہیں تو چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے لیکن جب احرام کی پابندی سے باہر نکل آتے ہیں تو مکہ اور مدینہ میں چہرہ ڈھاپنے کا کیا حکم ہوتا ہے دیکھیں مکہ اور مدینہ وہ ہے جہاں سے اسلام نکلا ہے جہاں سے اسلام چلا ہے تو اگر آپ تھوڑا سے غور کریں تو اس مقام پہ زیادہ اسلام پر عمل کرنا چاہیے لیکن ہمارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پہ خصوصی ریایت ہوگی سب پاکیزہ دل ہوں گے فرشتوں کی طرح ہو جاتے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد نکاحیں پاکیزہ ذہن پاکیزہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہوگا اس لئے مو کھول کے چلیں بال کھول کے چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں سے چونکہ دین چلا ہے سب سے پہلے تو وہاں دین پر عمل پیرا ہونا چاہیے تو لہٰذا پردے کا حکم ہے عورتوں کے لئے جیسے احرام کے پابندی سے باہر ہوں بالکل اپنے چہرے پر نقاہ وغیرہ کریں اور یہ سوچنا کہ مکہ مدینے میں کوئی غلط کام نہیں ہوتا ہوگا یہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں حسندہ قیم رکھنا اچھی بات ہے بعض اوقات تو میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے وہاں پر یعنی لینڈ کروزر کے اندر ایک ایرابک شخص آکر ہے ایرابک میں مجھ سے کلام کر کے اور یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے میری گاڑی کے پیٹرول ختم ہو گیا مجھے پیٹرول ڈلوا دے اور ایسا دو تیم نے کیا لینڈ کروزر کے اندر کہ آپ شبہ ہی نہیں کر سکتے وہ لینڈ کروزر بھی ایسی کہ اس کی سیٹ سے پنی بھی نہیں ہٹیتی بلکل نئی گاڑی جیسے آپ شوروم سے نکال کر لائیں ایسے ایسے فراڈ اسی مقام پر ہو رہے ہیں لیکن کوئی خوف خدا نہیں ہے اللہ تعالی رحم فرمائے تو بلکل اپنے چہرے کی آپ حفاظت کریں یہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ان کا کام گاڑی میں بہت زیادہ ہوتا ہے مختلف شہروں میں جاتے ہیں بعض وقت مکہ بھی آنا پڑتا ہے اور بعض وقت مکہ کو کروس کر کے اس سے اگلی سٹیز میں جانا ہوتا ہے تو یہ فقہ ہنیفے کے مطابق جب مقات کروس کریں اور مکہ جانے کے ارادہ ہو تو احرام لازم ہوتا ہے بغیر احرام کے جائیں گے تو دم لازم ہوگا اب یہ بیچارے ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں کیا کروں دیکھیں جب اس قسم کی صورتحال ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ہوتا اگر آپ کمپنی کی طرف سے مکہ پہنچتے ہیں یا آگے آپ کو فوراں واپس آنا ہوتا ہے یا اور کام کرنے ہوتے ہیں اگر تو ایسی صورتحال ہے تو یہ ایک مجبوری کی صورت ہے اس میں پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسئلے پر آپ عمل کر سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک اگر کوئی میکات کروس کر کے مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور عمرے یا حج کا ارادہ ہو تو احرام کے پابندے لازم ہے اگر حج یا عمرے کا ارادہ نہیں ہے ویسے جانا چاہتا ہے یا کمپنی کی طرف سے یا جوب کے لیے یا زیارت کرنے کے لیے تو بھی غیر احرام کے جا سکتا ہے تو آپ ان کے فتوے پہ بالکل عمل کر سکتے ہیں چونکہ میں ایک مفتی حنفی ہوں تو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں لیکن از خود یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی مسئلہ ہوا تو آپ نے امام مالک کا قول لے لی امام شافعی کا ایک امام کی تقلید کرنا لازم ہے اگر آپ کو اپنے امام کی تقلید کرنے میں کسی مسئلے میں بہت زیادہ پرابلم محسوس ہو رہی ہو تو اصول یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس فقہ کے کسی بھی مفتی صاحب سے آپ پہلے باقاعدہ پرمیشن لیں فَسَأَلُوا أَحْلَ ذِكْرِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَ مُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے کوئیسن کرو آپ ان سے پوچھ لیں وہ اجازت دے دیں تو آپ کے لئے شرعہ حجت ہے پھر آپ دوسرے امام کے قول کو قبول کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے آپ جا کے اگر وہاں پہ احرام کے ساتھ جائیں آرام سے عمرہ کر سکتے ہیں پھر آپ آرام سے واپس آ جائیں یا اگلی سٹی میں آرام سے چلے جائیں تو پھر آپ بالکل فقہ حنفی پہ عمل کرنے کے پابند ہوں گے پھر آپ کو احرام کی پابندی لازم ہوگی نہیں کریں گے تو دم لازم ہوگا تو یہ میرا جواب دو تین دفعہ سن لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بات مزید آ جائے گی ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا مکروح وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں مکروح وقت کونسا ہوتا ہے جب سورج کی پہلی کرن نکلے صبحوں میں اس کے بیس منٹ بعد تک یہ مکروح وقت ہے پھر ایک زوال کا وقت ہوتا ہے پھر ایک غروب آفتاب جب سورج بلکل ڈوب جائے اس سے بیس منٹ پہلے یعنی عصر کے آخری بیس منٹ اگر کہیں تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا یہ تین مکروح وقت ہے ان مکروح وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا کیونکہ یہ کفار جو تھے وہ سورج کی جو پوجہ کرنے والے تھے اس وقت میں وہ اپنی عبادت کرتے تھے اس لیے فقہہ نے منع فرمایا کہ سجدے کی ممانعت تھی دیگر جو عبادات ہیں وہ بھی اختیار نہ کی جائیں لیکن منع نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جنازہ این مکروح وقت میں آیا تو وہ پڑھنا شرعن جائز ہے ہاں اگر کراہت اس میں ہے کہ پہلے سے آ چکا ہو اتنی تاخیر کرنے کے زبال کے وقت داخل ہو جائے اس کے مطلب ہے کہ دیکھیں نماز جنازہ پڑھنا منع تو نہیں ہے اسی وقت میں فرمایا اگر آئے تو پڑھ سکتے ہیں اس لیے مطلقا منع نہیں ہے ہاں یہ ضرور علماء نے فرمایا کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں وہ بھی مطلب کوئی اثنی ہے کہ آیت سجدہ پڑھنا گناہ ہوگا وجہ یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھیں تو مستحب ہے کہ فوری طور پر سجدہ کر لیں مستحب افضل ونہ آپ تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں اور اس وقت چونکہ آپ سجدہ کرنے کرنے سکیں گے تو ترک مستحب لازم آئے گا اس لیے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے آیت سجدہ کی تلاوت خاص طور پر کرنا ورنہ آپ آیت سجدہ پڑھ سکتے ہیں ورحال صفت مستحب ترکھو گا یا اس کے علاوہ جو قرآن پاک جو آیات سجود پر مشتمل نہ ہو پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ کیا مرد عورت کا کفن کاٹ کر تیار کر سکتا ہے تو جی بالکل کر سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے درزی بھی تو عورتوں کو سوٹ تیار کرتا ہے پورا کا پورا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی چیز بہت زیادہ سستی خریدنا شرن جائز ہے یا نہیں ایک تو مثالیں بھی دیتے ہیں انہوں نے جیسے کوئی بہتی مجبوری میں مکان بیچ رہا اس کو ارجنڈ پیسہ چاہیے جیسے کسی کا آپریشن گھر میں ہے اور وہ مکان مثلا پچاس لاک کا ہے لیکن کوئی کہتا ہے کہ یار مجھے بیس لاک میں بیچ دو تو میں بھی تمہیں بیس لاک دے دوں وہ بیچارہ بہتی مجبور ہے اس طرح کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے کسی کی چیز بہت زیادہ سستی خرید لینا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں ایک شرعی حکم کیا ہے ایک اخلاقی حکم کیا ہے اخلاقی اعتبار سے تو یہ بالکل غلط چیز ہے کہ آپ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ غلط ہے لیکن شرعی اعتبار سے جب آپ ایک مکان کی قیمت لگاتے ہیں وہ کہتا ہے پچاس لاکھ آپ کہتے ہیں میں بیس لاکھ میں خریدنا چاہوں گا آپ بیچنا چاہیں ٹھیک ورنہ نہیں تو یہ اگر آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا قصد و ارادہ کریں گے تو اخلاقا برا ہے لیکن شرعی اعتبار سے سودہ بالکل جائز ہے آپ ویسے بھی تو سودوں میں بارگیننگ کرتے ہی ہیں بعض اوقات تو بہت زیادہ زیادہ قیمت بتاتے ہیں ایک ایک ہزار روپے دو دو ہزار تین تین ہزار بلکہ جو شادیوں کے سوٹ ہیں بعض اوقات سوہ سوہ لاکھ بتاتے ہیں اور چالیس پین تالیس ہزار میں وہ بیچ دیا جاتا ہے یہ ہمارے گھروں کے واقعات ہے ہمیں پتا ہے کہ کتنا ایسا معاملات ہوتے ہیں تو اس لیے اگر کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا قصد و ارادہ بلکل بھی نہیں ہے ویسے قیمت کم کر کے بتا رہے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں شرع لحاظ سے بہرحال یہ بلکل جائز ہے ہاں اخلاقی اعتبار سے اگر آپ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کر رہے ہیں تو مناسب نہیں ہے ایسا نہ کیا جائے یہ کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ انسان کی دو روحیں ہوتی ہیں ایک جسم میں ہوتی ہے ایک عالم عروعہ میں کیا یہ ٹھیک ہے دیکھیں ظاہر شرعہ کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے روح ایک ہی ہوتی ہے پہلے وہ عالم عروح میں ہوتی ہے جب اللہ تعالی چاہتا ہے تو انسانی جسم میں داخل ہو جاتی ہے یعنی جب بچہ پیدا ہوتا تو اللہ تعالی حکم دیتا ہے وہ روح جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو اس لئے دو ارواح نہیں ہوتی ہیں یہ کہ کہتے ہیں کہ کیا انسان کی روح کو پیدا کرتے وقت اللہ تعالی اس سے پوچھتا ہے کہ تم انسان بنوگے بننا چاہوگے یا کوئی اور مخلوق تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کسی نے اگر ایسا کہا ہے کسی کتاب میں لکھا ہے تو بلکل غلط لکھا ہے یہ اللہ تعالی ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے یہ اس کے عزلی فیصلے ہیں کس کو انسان بنا کر بھیجنا ہے کس کو جانور بنانا ہے کس کو فرشتہ بنانا ہے کس کو جن بنانا ہے کون پرندہ ہوگا کون سمندری مخلوق ہوگا یہ اللہ تعالی خود فیصلہ فرماتا ہے ایسی کوئی چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ تعالی پہلے پوچھے اور اس کے مطابق کسی کی تخلیق فرمائے ایک یہ باہر سے کوئیسن آیا تھا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ یوکے سے کوئیسن تھا قبرستانوں میں اب جگہ نہیں ہے انگلینڈ کی کونسل نے اجازت دی ہے کہ کافروں کے قبرستان میں مسلمانوں کو دفن کر دیا جائے جب میں نے استفسار کیا تھا ان سے انہوں نے بتایا کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف کافر ہوتے ہیں ایک طرف مسلمان لیکن قبرستان ایک ہی ہوتا ہے کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک کافر زندہ ہوتا ہے اس کے مسلمان ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اس کا حکم ایک لیدہ ہوتا ہے اس پر اچھے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہو سکتی ہے یہ بھی رحمت نازل ہو سکتی ہے اس شکل میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس لئے زندہ کافر سے بقدر ضرورت آپ مل جول رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب کسی شخص کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن کی نصوص قطعیہ کا فیصلہ ہے کہ اب وہ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم کر دیا جاتا ہے اور رحمت کا نزول اور لانت کا نزول یہ زد ہیں سمجھ لیں جب رحمت کا نزول ختم ہوتا ہے تو لانت نازل ہونا شروع ہوتی ہے تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی اللہ کا انکار کرتے ہوئے قرآن کا انکار کرتے ہمارے نبی کا انکار اسلام کا انکار کرتے ہوئے انتقال کرے گا وہ جہاں دفن ہوگا اس کو عذاب شروع ہو جائے گا اور عذاب کے فرشتے آئیں گے اور اللہ کی لانتیں وہاں نازل ہوں گی وہاں ایک مسلمان کو دفن کرنا یہ سمجھ لیں اپنے مردے کو شدید ترین عذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ مردے کو اپنے برے پڑوسی سے ایسی ہی عذیت ہوتی ہے جسے زندہ انسان کو اپنے برے پڑوسی سے عذیت اور تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ مسلمان بہت عذیت اور تکلیف میں ہوگا بہرحال اگر مجبوری کی صورت ہے جس سے آپ نے کہا کہ ادھر کافر ادھر مسلمان بہتر ہے کہ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ سیپریشن ہو جائے سیپریٹ ہو جائے باقی نزول تو تب بھی ہو رہا ہوگا لیکن چلے پھر بھی اتمنان قلب کے لیے معاملہ ورنہ مسلمانوں کے قبرستان بلکل علیدہ ہونا چاہیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں پیسہ ملائیں اور ایک جگہ خرید لیں اور وہاں مسلمانوں کو دفن کریں کوشش یہ کیجئے ایک کوئسہ نہیں کیا تھا کہ شوقیہ شکار کرنا کیسا ہے دیکھیں شوقیہ کر تو سکتے ہیں یہ مباہ ہے نہ گناہ نہ ثواب لیکن ہم اس کو کہتے ہیں شوقیہ شکار کرنے کو کوئی فائدہ نہیں کسی کے باپ کو ماریں گے کسی کے ماں کو ماریں گے کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جانور کو آپ مار لیتے ہیں اس کے بچے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو شوقیہ نہ کریں بہتر ہے پھر بھی اگر کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہو کہ آپ چیز کو ضائع کر دیں خود بھی کھائیں یا پھر کسی کو غریب کو شکار کر کے دے دیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو اب ٹائم پورا ہو چکا ہے ہمارے پرگرام کا انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈی اور سٹر ڈی آپ سے ملاقات کے شرف حاصل ہوگا اس وقت کے لئے اپنے مذبان کو ہماری کیو ٹی بی کی پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا گوہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھیں صدموں سے محفوظ فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين